دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دی ہوئی نوٹیفیکیشن بیل کو بھی ٹائپ کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں میں حافظ محمد عامر تورکی شازلی تارکیاں جہانگیریہ روحانی مرکز کی جانب سے آج آپ کی خدمت میں ایک استخارے کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں یہ استخارے کا عمل آپ محرم الحرام میں کر سکتے ہیں یعنی یکم محرم الحرام سے دس محرم الحرام میں یہ عمل کیا جائے گا اس عمل میں آپ کو بریز کرنا ہوگا انڈہ مچھلی گوش اس عمل میں آپ استعمال نہیں کریں گے اس عمل کا تدکیگار یہ ہے کہ یکم محرم الحرام سے اس عمل کو شروع کریں اس عمل ہی تعداد 21 مرتبہ یا پھر چار ہزار مرتبہ یا پھر چھ ہزار چھ سو مرتبہ یا پھر سارے بارہ ہزار مرتبہ اس عمل کو پڑھا جائے گا عمل یہ ہے یا علیم یا خبیر یا مبین اول آخر دلو شریف گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھنا ہوگا اور جو شخص جس تعداد سے اس عمل کو پڑھے گا اس کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا جب آپ اس عمل کو مکمل کر لیں گے تو آپ اس کے عامل بن جائیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کو روز 101 مرتبہ اس عمل کو روز اس عمل کو جارے رکھنے کے لئے پڑھنا ہوگا مگر یاد رکھیں کہ پہلے دن جس جگہ آپ عمل بیٹھ کر پڑھیں آخر دن بھی اسی جگہ بیٹھ کر عمل پڑھیں عمل کی جگہ چین نہ کریں اس کے علاوہ جس مسلح پر آپ نے بیٹھ کر پہلے دن عمل پڑھا ہے آخر دن بھی اسی مسلح پر بیٹھ کر عمل پڑھیں تو جب آپ اس عمل کے عامل بن جائیں گے اس کے بعد آپ تسبیح والا استخارہ بھی اس عمل سے کر سکتے ہیں جو کہ ہم اپنی اس سے پہلے والی ویڈیو میں طریقے کا تسبیح کے استخارہ ہم بتا چکے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اسی عمل سے خواب والا استخارہ یعنی کہ اس کے موقعات آپ کو مریض کے بارے میں خواب میں بلکل مکمل طور پر مریض کا حال بتائیں گے یعنی اگر آپ کسی کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے تو آپ کو اس کے موقعات خواب میں مکمل طور پر اس کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس مریض کو پڑھنے کے لیے کیا بتانا ہے اور کتنے دن تک پڑھنا ہے اور کب تک پڑھنا ہے اور اس مریض کو صدقہ کیا دینا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو اس کے موقعات خواب میں آپ کو بتائیں گے اس کا طریقے کا یہ ہوگا کہ جب آپ رات کو سونے لگے سونے سے پہلے باؤزو حالت میں باؤزو حالت میں دور رکر نماز نفل پڑھیں نفل پڑھنے کے بعد اور نفل میں سور فاتح کے بعد سور اخلاص تین تین مرتبہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ اس عمل کو یا علیمو یا خبیرو یا موبینو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنے کے بعد اول آخر دلو شریف گیارہ 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 مرتبہ پڑھیں پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ پر دم کریں پھر گیارہ یا اکیس مرتبہ پڑھ کر تکیہ پڑھنے کریں اور اپنے ہاتھ کو سیرے گھار پر رکھ کر سو جائیں تو اس کے موقعات آپ کو خواب میں مکمل طور پر رہنمائی کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ اس مریض کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اور اس کو پڑھنے کے لئے کیا بتانے ہیں اور اس کے ساتھ یہ معاملہ کب تر لے اور یہ کس طرح حال ہوگا یہ ساری چیزیں آپ کو خواب میں بتائے جائیں گی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کریں اور اگر کوئی اس عمل کو کرنا چاہتا ہے تو ہمارے نمبرز پر ہم سے رابطہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دی ہوئی نوٹفیکیشن بیل کو بھی ٹائپ کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں